ہائی فرنڈ اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اچھا ہونا بھی چاہیے تو آج میں جا رہی ہوں مارکٹ مارکٹ مطلب چوک جا رہی ہوں اور کچھ فیبرک لینے ہیں تو میں نے سوچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو ابھی ابھی میں بلکل گھر سے نکلی ہوں اور موسم بہت خراب تھا بارش ہو رہی تھی اور بہت زیادہ بارش ہونے والا تھا میں چھاتا بھی لیتی اور تھنڈ بھی بہت زیادہ تھا کوہیرا بھی تھا اور رنجم رنجم بارش ہو رہی تھی ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ میں نے ایک بیگ میں مطلب فیبرک بھی لیا ہوا تھا اور کافی تھے آٹھ دس فیبرک تھے اگر بارش ہوتی کہیں سے تھوڑا سا گیلا ہو جاتا تو ہوتا ہے نا کلر آ جاتا ہے تو ڈرتے ڈرتے گئی پر جانا بھی ضروری تھا بہت کوہیرا تھا فون میں تو اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن کوہیرا بھی بہت زیادہ تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی رنجم رنجم تو ابھی میں نکل چکی ہوں اور میں جا رہی ہوں ٹیکسی سے تو یہ میں پہنچی ہوں بیلی چورہ جو پیاغ راستے ہوگا اسے پتہ ہوگا تو یہ میرا فون گھوم گیا ہے تو میں جا رہی تھی چوک میں چوک آ گئی ہوں مطلب پہنچ گئی ہوں مارکٹ بس پہنچنے والی ہی ہوں تو آپ لوگ پلیس ویڈیو پہ بنے رہی ہیں اور جو 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 چینل پہ نئے ہیں وہ پلیس جا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں لائک کر دیں کامنٹس کر دیں اور دھر سارا پیار دیں اور ہم یہ آگے گھنٹا گھر تو یہ گھنٹا گھر کا جو چورہ ہے وہ ہے تھی گھنٹا گھر کے سامنے سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے چوک گھنٹا گھر ہمارے پریاغ راج کا سب سے بھیڑ بھار والی مارکٹ یہی ہوئے کٹرہ بھی ہے پر کٹرہ چھوٹا ہے مطلب وہاں ہر چیز نہیں مل پاتی ہے تو چوک میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا آپ لوگ اگر پریاغ راج آتے ہو تو ضرور یہاں ویزٹ کریں یہاں پہ ہر ویراتی ہر چیز آپ کو مل جائے گی تو یہ یہاں پہ گھنٹا گھر کے نیچے سوس کے شاپ ہیں تو مجھے محمد علی پارک جانا تھا پھر میں نے کینسل کر دیا پھر میں گئی یہ برانڈے میں مجھے کچھ بیگ لینے تھے اپنے لیے تو میں برانڈے میں گئی ایک دو دکان پہ گئی مجھے پسند نہیں آیا پھر میں آپ جب پیچھے سے آوگے چوڑی والی گلی سے تو ادھر آتے سامنے مجھے ایک شاپ تکھی وہاں پہ اچھے بیگ تھے میں نے وہاں سے ایک بیگ بھی لیا اور میں نے نہیں دکھایا ویڈیو میں اور بھول بھی گئی گھر آکے بھی میں بھول گئی پھر میں وہاں سے نکلی تو مجھے جانا تھا مٹیریل لینے سٹیچنگ کا جو مٹیریل ہوتا ہے تو یہ دیکھیں سیڑھی نیچے برطن کی دکان ہے اوپر آپ سیڑھی چڑھو گے تو اوپر مٹیریل کی شاپ ہے یہ ہے انکل کی دکان یہاں پہ آپ کو ہولسل ریٹ میں سب کچھ مل جائے گا تو یہ ٹھیک رانو گوٹوے والے کے سامنے ہیں اور پولیس چوکی کے بگل میں تو یہاں یہ پوری مارکٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں سب کچھ آپ کو ہولسل ریٹ میں اسطر فال کوٹ ڈوری پیڈ دھاگا مینٹن چوک مطلب ہر چیز ریلیٹو مرسین چھوڑ کے آپ کو سب کچھ یہاں پہ مل جائے گا بکرہ تو میری مجھے یہاں پہ ایک ڈیرھ گھنٹے لگ گئے پھر میں یہاں سے نکلی تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہری مزیت ہے یہ روشن باگ جاتی ہے روڈ اور یہ سامنے رانو علا ہے یہ مزیت ہے اور یہ سامنے پولیس چوکی ہے اب مجھے جانا ہے کپڑا لینے فیبرک لینے میں یہاں پہ سب کچھ نہیں دکھا پائی میں نے بولا دیکھئے بارش کتنی ہوئی ہے پھر میں آئی لیس لینے تو میں نے گھوٹا لیا گھوٹے کا ان کے پاس کلر نہیں تھا کافی ان کے پاس ایک یا دو ہی کلر تھے تو مجھے کلر نہیں سمجھ میں آئے ایک ہی کلر سمجھ میں آئے تو میں نے لے لیا ان کے ہاں اور بھائیہ کہ ہاں مجھے گھوٹی پتی کی لیس چاہیے تھی وہ نہیں تھی تو میں جا رہی ہوں رانو علی کے ہاں یہ رانو علی کی شاپ ہے اور میں بھی ہوں رانو علی کے ہاں یہاں میں لینے والی ہوں گھوٹے والی لیس میں گھر جا کے آپ لوگوں کو جرور دکھاؤں گے آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں گا تب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا میں نے کیا کیا شاپنگ کی تو میں نے یہ نگ والی لیس لی اور گھوٹے والی لیس لی بھائی اب بہت مہنگا دیتے ہیں پر ان کے ہاں جو کالٹی ملتی ہے لیس کے وہ کہیں نہیں ملتی بس تھوڑی مہنگی رہتی ہے تو یہ رانو والے کی شاپ ہے بہت چھوٹی شاپ ہے بہت بھیڑ بھی رہتی ہے پر آج بارش تھی اس لیے کم تھی اور ان کے ہاں آپ کو گھرارے بنوانے ہیں گھرارے میں لیس لگانا ہے لیس لگانا ہے دولن کا چندری بنوانا ہے کچھ بھی بنوانا ہے ان کے ہاں سب کچھ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ جرور یہاں بھی وزیٹ کریے گا ان کے گھوٹے دو سو سے لے کے آپ کو پانچ ہزار دس ہزار تک مل جائیں گے لیسے آپ کو مل جائیں گے تو میں تو ہی نہیں کہاں سے لیتی ہوں اگر کوئی چیز نہیں ملتا ہے تو میں روشن باگ یا پھر آدھر دکان سے لیتی ہوں لیکن پہلے میری فرسٹ چوئس یہ ہی ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ پریاغ راست سے ہو تو آپ لوگ یہاں ضرور وزیٹ کریے گا تو یہاں پہ یہ میری لیس میں نے دو ڈیزائن کی لیس لی ہے چار یا پانچ پانچ میٹر ہے دونوں لیسے تو میں گھر جا کے دیکھاؤں گے اور آپ لوگ ضرور پوری ویڈیو دیکھیں گے پلیز تبھی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں کیا بنانے والی ہوں کیا دکھانے والی ہوں آپ لوگ ضرور دیکھئے گا تو یہ رانوالے کی شاپ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتی چھوٹی سی شاپ ہے لیکن ما شاہ اللہ ان کے ہاں جو لیس کی قولٹی ملتی ہے وہ کہیں پہ نہیں ملتی مجھے ایسا لگتا ہے واقعی میں یہی ایک شاپ ہی ہے جہاں پہ آپ کو اتنی اچھی اچھی ورائٹی مل جاتی ہے تو آج تو ان کی شاپ پہ کچھ نہیں تھا کیونکہ میں جب گئی تھی ایشا کی نماز کا ٹائم تھا تو سب لوگ سائن نماز کے لیے گئے تھے صرف انکل تھے اور یہ چھوٹا بچہ تھا یہ رانو گوٹے والے ہیں اور اب ان کو پہچان لیجئے یہاں دکان کے اونر ہے انکل نے بولا کہ اپنے ایسے جب پسند کر لو بچہ نہیں سمجھ پا رہا ہے پر مجھے اندر جانا نہیں تھا میں نے کہا ایسے نکال دیجئے کیونکہ آج بھیڑ بھی نہیں تھی تو مجھے تھوڑا ٹائم لگ گیا ان کی شاپ پہ اور ان کے آئے ایک چیز اور ہے آپ کو اگر ایمبرویڈری کروا کے لیس آپ کو پرسنل یہ کچھ چاہیے ایمبرویڈری کروا کے آپ ان کو ڈیزائن دکھا دوگے تو یہ آپ کو کروا کے اور دے سکتے ہیں میرے سامنے ایک لیڈی آئے ان کو گھرارہ میں انہوں نے کروایا تھا گھرارے میں بہت خوبصورت تھا تو یہ میرا ہو گیا اب میں ان کو پے کر دیتی ہوں اور پھر چلتی ہوں فیبرک کی شاپ پہ جو ہے محمد علی پارک میں محمد علی پارک اگر آپ نہیں جانتے پریاغ راستے ہو تو آپ کچھ نہیں جانتے ہو خاص کر لڑکیاں جو کپڑے کی شوقین ہیں تو میں تو چلی بھی محمد علی پارک اور جو جو پریاغ راستے ہیں وہ بھی پلیز آئے اور محمد علی پارک میں وزیٹ کریں آپ کو ہر طریقہ کا کلیکشن دیکھنے کو ملے گا پنجابی سوٹ سے لے کے پاکستانی سوٹ تک تو مجھے تو فیبرک لینا تھا اور کچھ گاؤن میں نے پیک ڈال دی ہے مجھے بہت لیٹ ہو گیا تھا میں آٹھ نو بج گیا مجھے مارکٹنگ کرتے کرتے تو یہاں پہ میں نے ان کو پیسہ دینے کے لیے تھوڑا سا جھکچک ہو رہا تھا باقی اور کوئی اشرو نہیں ہے تو یہاں میں پیسہ پیک کر دیتی ہوں اور پھر چلتی ہوں محمد علی پارک اور اگر آپ لوگوں کو اچھے اچھے ڈریسز دیکھنے ہیں تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے کمنٹس کر دیجئے اور دیر سارا پیار دے دیجئے بہت میند کرنا پڑتا ہے بلوگنگ کرنے میں پھر اس کو ایڈٹنگ کرنے میں تو پلیز آپ لوگ میرے آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت آپ لوگ ضرور ہمیں سپورٹ کریں ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ پیار دیں تو میرا پیسہ پیو ہو گیا یہ میں نے پیسہ بیگ میں رکھا اور میں جھا رہی ہوں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں ہاس کیوں نہیں ہوں تو یہ دیکھیں میں باہر شاپ کے باہر آگئی اور بارش ہو رہی تھی اس لیے میں ان کے شاپ پر رکھی ہوئی تھی میں نے ہاتھ میں دو دو بیک کیا ہوا تھا اور اس وجہ سے تھوڑا سا فون پکڑنا مشکل ہو رہا تھا تو میں آگئی محمد علی پارک میں میں نے اپنا سارا سامان لیا یہ میں مارکٹ میں ہوں تو یہ سب سلک کے سوٹا یہ بہت زیادہ مہنگے نہیں صرف بارہ سو سے لے کے پندرہ سو تک یہ جو بلیک آپ نے گھرارہ دیکھا پیچھے یہ اٹھارہ سو روپے کا تھا بہت 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 اچھے ریٹ میں مل جاتے ہیں اور یہاں پہ سردار کی دکانے زیادہ ہیں اندر زیادہ تر سردار جی کی دکانے ہیں اور اچھی دکانے ہیں تو یہاں گاؤن شرارہ گھرارہ کروف ٹاپ اسکرڈ لہنگا پاکستانی سوٹ بیلویٹ کا سوٹ میں دیکھنے گئی تھی پر مجھے نہیں دکھا اور پسند بھی نہیں آیا تو میں نے نہیں لیا مطلب تھا ہی نہیں تو لینے کا کوئی شوال ہی نہیں اٹھتا تو یہ باہر گاؤن لگے یہ فرسٹ بلکل فرسٹ سوپ ہے اور جس گلی سے میں گئی اگر آپ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہو تو یہ ٹھیک آپ محمد علی پارک میں جانے کا سامنے سے دو راستہ ایک مزار کے بغل سے سائٹ سے ہے تو یہ سامنے آپ سوپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے گنگا کلیکسن اس کے سامنے سے یہ گلی ہے اور پھر ہم لوگ چوک سے میں نکلنے لگی یہ خادیم ہے خادیم کے ٹھیک سامنے یہاں پہ کٹلیٹ ایک نمبر کا ملتا ہے اگر آپ لوگ پریاغ راج آتے ہو تو آپ لوگ کٹلیٹ جرور کھاؤ میرا فیوریٹ ہے مطلب فیوریٹ نہیں ہے ایسے میں آلی چیزیں بہت کم کھاتی ہوں پر یہاں میں آئی تھی ان کے اہاں کی بہت اچھی بہت ایک نمبر کی کٹلیٹ ہوتی ہے اور یہ بہت ٹین روپیز کی ایک پیس ہوتا ہے آلو والا اور پنیر والا ٹونٹی ٹونٹی فائی پر تھٹی روپیز کا ہوتا ہے ساید تو میں آلو والا کھائی تھی کیونکہ میں ایک لیٹ ہو رہا تھا بس موہ تھوڑا موہ کو چٹکارہ دینے کے لیے کھالی چٹنی بھی بہت اچھی تھی بیاز بھی بہت اچھا تھا اور میں نے دو کٹلٹ کھایا یہ ٹھیک خادیم کے ٹھیک سامنے ہے خادیم کے ٹھیک سامنے تو یہاں سے میں نے میں یہ کھائی پھر وہاں سے میں آئی تو یہاں سے ہم لوگ آگئے سیویل لائنز یاتری خوٹل اگر آپ لوگوں کو ریزنیویل ریٹ میں چاہیے سوز جیکٹ لوہر ٹیسٹ انڈر ویئر کچھ بھی آلو اور کچھ بھی تو آپ آ سکتے ہیں راتری خوٹل اس کے اوپر فرسٹ فلور پہ کھلا ہوا ہے سیونٹی پرسنٹ آف یہ سوروم نیا کھلا ہوا ہے تو مجھے یہ بہت پسند ہے ایسے میں ڈیلی گئی تھی تو میں نے وہاں پہ ایسا شوروم دیکھا تھا تو میں نے ویڈیو ملے لیا ابھی میں اس کے اندر نہیں گئی ہوں ایک بار بھی تو میں دور سے دیکھ لی نیویئر پہ گئی تھی پر دور سے دیکھیں تو یہ ہے راتری خوٹل یاتری خوٹل سوری تو یہ یہاں کا اچھا جو ویو ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور کیا ہے کہ یہاں فنیشنگ اتنا زیادہ مطلب کلین رہتا ہے تو میں مارکٹ سے آگئی ہوں اور جو شاپنگ کرنے گئی تھی تو میں شاپنگ کر کے آگئی یہ یو لہ ہے یہ ہے اور یہ ہے تو یہ سب میرا شاپنگ کا پیکٹ ہے اور چلیے دکھاتے ہیں میں کیا کیا لے کے آئی ہوں میرا تو اس میں کچھ نہیں ہے جو ہے یوز کا سمانہ ہے جو ہم لوگ ڈیلی یوز میں مطلب جو اسطر و اصل لینے گئے تھے اور میں نے ہولسل مارکٹ بھی آپ لوگوں کو دکھا اگر آپ لوگ پریاغ راستے ہو آپ لوگ آپ کو کھت کا بوٹیک ہے گھر میں کرتے ہو تو وہاں پہ آپ کو ریٹ جو ہے بہت بہت کم میں مل جاتا ہے جو دبے والے دھاگے ہوتے ہیں سو ریل ہوتے ہیں وہ ایسے مارکٹ میں ساڑھے تین سو وہاں پہ ایک سو اسی سے لے کے آپ کو تین سو روپے تک ملے گا اور ان کا جو ریل ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں تو میں کوشش کروں گی کہ ویڈیو میں میں ان کا نمبر دے دوں آپ لوگ جرور ویڈیٹ کریے گا وہاں پہ اور اور بھی ساری چیزیں مطلب آپ کو سلائسے جو بھی چیزیں ہیں وہ وہاں پہ مل جاتے ہیں افتار ہو گیا فال ہو گیا کارڈوری ہو گئی زیپ ہو گیا بکرم ہو گیا اور تیل ہو گیا کچھ بھی آلو اور جو بھی چیز ہوتے ہیں مشین سے کیچی انچی ٹیپ سب کچھ آپ کو وہاں پہ مل جائے گا اور وہاں پہ ایک شاپ نہیں ہے دس یا بارہ شاپ ہو گی اور ہر جگہ ہولسل ہی کام ہوتا ہے ہولسل ریٹ لگتا ہے تو آپ لوگ وہاں جرور ویڈیٹ کریے گا چاپ میں یہ ہے پولیس چاکی کے جیسٹ بگل میں ہے اور رانو گھوٹے والے کے سامنے تو چلیے میں دکھاتے ہوں پہلے میں کیا کیا لائیں ہوں تو یہ میرا پیکٹ ہے پہلے میں یہ پیکٹ دکھاتے میرا بلاوز تھا یہاں میرا بابو دیکھے بیٹھا ہے یہ یہ لوگوں کی عادت ہوتی میں cutting کرتی ہوں تب بیٹھ جاتی گولو بیٹا یہ نو 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 ہاں تو بلاوز ہے یہ نیٹ ہے یہ نیٹ فیبریک ہے تو نیٹ پہ کورٹن نہیں لگتا ستر کے شینٹون یا شارٹن لگتا تو میں کو شینٹون کیونکہ کسٹمر نے کہتا مجھے زیادہ چمک نہیں چاہیے تو اس میں یہ شینٹون ہے اور یہ بہت اچھا کلر مطلب میچنگ ہو گئے تو یہ دوسرا بلاوز ہے اور اس کا شینٹون یہ ہے کیونکہ یہ بھی اورگنزا فیبریک ہے اورگنزا اس پہ یہ جا رہا ہے تو یہ میں لیا اور یہ پیڈر نہیں بننا ہے یہ میں کٹنگ کروں گی سٹیچنگ کروں گی آپ لوگ کو جرور اس کی ویڈیو مل جائے گی آپ لوگ جرور ویڈیو دیکھئے گا اور جو میرے چینل پہ نئے ہو پلیز جا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شیئر کر لیں لائک کر لیں کمنٹ کر لیں اور پیار دیں میرے چینل کو سپورٹ کریں تو چلیے آپ بھی لوگ کو میں یہ میرا تیسرا بلاوز تھا اس کا بھی اسطر لینا تھا تو اسطر پیس میں ہو جائے گا اور پیڈ تو ہے نہیں ڈیزائنر ہے نہیں تو پائپن ہے گولڈن وو میں دے دوں گے تو میں نے پیس لے لیا ہے یہ پیس ہے تو یہ تیسرا بلاوز ہو گیا اور پھر یہ یہ ہے یہ جورجر کا فیبرک تھا اس پہ روبیا انہوں نے بولا تھا روبیا چوتھا بلاوز ہو گیا اور یہ میں نے شیمر لیا ہو ہے شیمر کا چار پانچ کلر لیا ہو ہے یہ مہنگا یہ ہنڈیٹ روپیز میٹر ہے یہ شیمر کیا ہوتا جیسے ہم لہنگا بناتے ہیں یا انار کلی بناتے تو اندر کی طرف آپ دیکھیں گے لیس کچھ پانے لیے باورڈر لگتا ہے پیچھے کی طرف اندر کی طرف تو یہ وہا سیمر وہاں یوز ہوتا یہ بہت اچھا وہلا سیمر ہے اچھے قولٹی کا نمبر ون کی قولٹی ہے اس کا ہلکا بھی آتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتی ہوں بھی دکھا دیتی تو تو یہ میرا پانچوان بلاوز تھا یہ جورجٹ کا ہے اس کے ساتھ بھی میں یہ ہیلڈی ہے تو اس کے ساتھ میں نے دو بلاوز پیچھ لیا ہے دو دو پیچھ لیا ہے ایک اور دو میں پہلی بار پیچھ لگا کے بلاوز بناوں گی تو پہلی بار پیچھ لگا بلاوز بناوں دیکھ سکتے اس کے ساتھ میں نے پیچھ لیا تو یہ ہو گیا اور یہ میرا رانی کلر تو یہ بنارسی ہے پیور بنارسی سالی چٹک رانی تو ایک پیچھ ہم نے یہ لیا جو گولڈر پیچھ لیا ہے جیسے یہ بارڈر ہے تو اسی کلر کی پیپل لگائیں جس سے بلاوز بہت یونک لگتا ہے اور آپ لوگ ضرور میری ویڈیو دیکھیں گا میں اس ویڈیو بھی ڈالوں گی اور کٹنگ کی بھی ڈالوں گے اور سٹیچ نگ کی بھی ڈالوں گی تو یہ اسی کے ساتھ لگنا ہے پیپل یہ میرا 9 8 بلاوز آگیا تو یہ اس کے ساتھ جائے ساتھ کچھ ایس اس میں ایمبرویڈری ہے یہ اس تر یہ میں نے یہ شاپنگ کیا اب آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور چیزیں تو یہ شیمر میں یہ رکھتی ہوں اچھے دکھا اوپر سکتے رہا سکتے یہ اورگنزا اور آپ لوگ دیکھ سکتے کتھ سوپ اورگنزا بہت پیارا اورگنزا اورگنزا پہلے بھی لائی تھی تو کلن نہیں جا رہا تھا مجھے اچھا نہیں لگا کسٹمر کا ہے اور کسٹمر کو کبھی بھی نیراش نہیں کرنا چاہیے اپنے سے اچھا بنا کے دینا چاہیے وہ چاہے جو کہیں لیکن اپنے سے کوشش کرنا چاہیے کہیں بھی اچھا اگر آپ پرفیکٹ نہیں لگ رہا تو آپ بلکل بنت لگ لگ تو میں اورگنزا لائی تھی تھوڑا لائٹ کلر تھا میں بارڈر کی حساب سے لائی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے یہ بارڈر تھوڑا لائٹ ہے میں لائٹ لائی تھی پھر مجھے لگا نہیں لگانا تھا وہ ٹھیک ہے آپ بنا دی تھ پر میں نہیں لگا 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 کلر ہو چلو ٹھیک ہے میرا پیسہ لگا پر کوئی بات نہیں جہاں سے روجی روٹی ان کو کبھی کبھی بھی دکھی نہیں کرنا چاہیے یہ میں ارگنزا لے کے آئی ہوں یہ گوٹے کی لائس ہوتی ہے یہ ڈیزائنر بلاوز بننے ہیں اس میں یہ لگے گا تو میں بلاوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ مینچن کروں گی تو یہ لیس لے کے آئی ہوں اور اسی کا میں ڈاک لے کے آئی ہوں ایسے اس کا میں میرے پاس 3-4 کلر رکھے ہوئے ہیں پر یہ کلر ختم ہو گیا تھا اور یہ کلر میرے پاس ہے نہیں یا ہوگا کہیں پہ ہوگا مل نہیں جا ہوگا باقی یہ ڈاک کلر ہے ڈاک کاپر بہت ڈاک ہے گولڈن اور یہ ہے یہ لائٹ کلر کا ہے تو یہ دو کلر کا لائن ہوں یہ بلاوز میں ڈیزائن بنانے میں یوز آنے والا ہے اور یہ لیس آپ دیکھ سکتے ہو یہ لیس لائن ہوں آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ پورا ایڈن لگے ہوئے ہیں تو یہ بہت کچھ صورت یہ رانو والے کے ہاں کا ہی لیس ہے اگر آپ لوگ پیریاگ راستے ہو اگر آپ لوگ الہباس سے ہو تو آپ لوگ رانو گھوٹے والے کو جرور جانتے ہوگے اور ان کے آپ بہت اچھے اچھے لیس سے ملتے ہیں میں وہیں سے لاتی ہوں تو یہ لیس انہی کے ہاں کا ہے اور یہ 50 یا 60 روپیز میٹر کا ہے تو یہ میں نے 4-5 میٹر تھا پورا لے لیا اور یہ لیا ہے اس میں گھوٹے کا کام سیکوینس کا کام ہے کچھ تو یہ 40 روپیز میں دیا انہوں نے تو یہ بھی جتنا تھا میں نے لے لیا کیونکہ بعد میں کم زیادہ ہو جاتا ہے پھر میچنگ نہیں مل پاتا ہے تو میں یہ ایک لیس لائی تھی یہ لے سلائی تھے آپ لوگوں کو دکھا دیا جہاں میں گئی تھی رہاگے و آگے لینے کے لیے آپ لوگوں کو دکھایا تھا میں نے وہاں پہ میں نے یہ سرما جیسے میں نے بتائی اس کی قولٹی اچھی ہے اس کی قولٹی کم اچھی ہے یہ 50 روپیز میں ملہ 60 روپیز میں ملہ یہ 100 روپیز میں ملہ اور اس کی قولٹی یہ ہے سستی والی یہ ہوتی ہے یہ جو سائٹ کا ہوتا ہے یہ چوڑا ایسے وایٹ ہوتا ہے یہ اس کی قولٹی بتاتا ہے اور آپ جو اچھا والا لیں گے وہ ایسے ہوتا ہے سائیڈ میں کپڑے سے بھی پتا چل جائے گا تو یہ اس کی قولٹی ہوتی ہے تو میرے پاس جیسے کشمر ہوتے ہیں میں وہ فیبریک ویسے کشمر میں یوز کرتی ہوں یہ میں یہ استعمار میں لائی تھی چاہیوں کی کلر الگ الگ ہیں یہ الگ ہے یہ سلوار ہے یہ گولڈن گولڈن میں بہت کلر آتی ہے لائٹ ڈاک مجھے اور ڈاک چاہیے تھا پر ان کے پاس ختم ہو چکا تو یہ الگ الگ دکان کی ہے یہ فیبریک کی دکان سے میں نے لیا اور یہ میں جہاں سے دھاگے بکرام یہ سب لیتی ہوں وہاں سے لیا آپ لوگوں کو کھایا بھی ہوگا ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا تو یہ میں سیمل لائی ہوں یہ میں پیڈ لائی ہوں بلاوس کے لیے تو اس میں 42, 38, 36, 34 ایسے سائزز ہیں تو یہ میں نے 8-10 پیڈ لیا ہے پیڈ لیا ہوا ہے اور یہ سیمل لیا اور یہ 2,5 میٹر میں نے پینٹ کے لیے کپڑا لیا سائنٹون کا تو اس کا سوٹ آپ دیکھیں گا بہت خوبصورت جیسے میں نے پہنا ہوا ہے میں دکھاتی ہوں بیل بیٹ پہ بیل بیٹ پہ ایسے بروکٹ لگا ہوا تو ایسا میں گرین کلر کا بنا رہی ہوں متی جی کے لیے تو یہ اس کی پینٹ بنا ہوں گی تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بہت خوبصورت ڈریس ہے تو ابھی کٹا ہوا ہے جب ٹائم ملتا تو میں سیلتی ہوں تو یہ بروکٹ والا بروکٹ اور بیل بیٹ کا سوٹ بنے گا یہ اس کی پینٹ بنے گی تو یہ فیبرک یہ لیا میں نے اور یہ میں نے میں وہاں پہ ایسا دیں کہ آپ دھاگا جو ریل لیں گے دھاگے کی وہ آپ کو صرف ڈببے میں ملے گا آپ کو کھولا دھاگا لگے تو آپ کو وہ ڈببے کا ہی ریل لگا کے دیں گے تو یہ ڈببے کا ہی ریل لگا کے انہوں نے دیا یہ 30 35 دھاگا ہے اور ڈیڑھ دو سو کا دھاگا ہوگا تو ایسے کچھ انہوں نے یہ والا ریل مجھے دیا ہے تو یہ میرا آج کا جو شاپنگ یہ ہے اور میں اپنے ساتھ بلاوز دیکھتی ہوں یہ بلاوز جو بننا ہے جس کے لیے میں لے کے آئی ہوں وہ یہ بلاوز ہے تو یہ یہ میں نے بنایا تھا یہ تو جن کا ہے انہوں نے بہت پسند ہے تو انہوں نے کہا مجھے ایسا سیم بلاوز اور چاہیے سیم انہوں نے ریڈ کلر کا دو اور ایک کافی کلر کا دیا ہو ہے آپ دیکھ سکتو یہ لیس لگیے تو بھگ گیا تھا تو سیم نہیں مل پا رہا تھا پر میں جو لائی ہوں بے perfect ہے تو یہ چوڑی والی لیس لگے گی اور یہ لیس ہے یہ جو بیچ میں یہ لیس لیس چاہیے سلیف میں لیس چاہیے اور بیگ پہ بیچ بیگ بیچ بیگ کی رول ہے تو یہ لیس چولی بلا بلاوز بنے گا چولی لیس لگے گی یہ بلاوز بننا ہے کسٹمر کا یہ الگ ہو گیا اور میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گی جو میں پاپن کے لیے لائیں کچھ لوگ جنہیں نہیں پتا ہوگا کی کور دوری کیا ہوتی ہے یا سیمر کہا پہ یوز ہوتا ہے تو سیمر جو ہوتا ہے ایسے ایسے یوز ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ یں یہ پائپن میں بلاوز پریس نہیں ہے تو یہ پیڈ نہیں ویسے یہ بلاوز پیڈ ہی بنتے تو خوبصورت لگتے ہیں تو یہ بلاوز ہیں تو یہ سیمر یہ پہ یوز ہوگا تو تو بس اتنی میری شاپنگ ہوئی آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتے نیکس ویڈیو میں اور آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ زیادہ سپورٹ کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کریے شیئر کریے لائک کریے کامنٹ کریے اور دھیر سارا پیار دیجئے تو ابھی مجھے بہت سارا کام ہے کٹنگ کرنا ہے تو میں کٹنگ کی ویڈیو ڈال دوں گی آپ لوگ جرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو زیادہ ساتھ پیار دیجئے گا اور ابھی